اسی طرح صفات کمال کے اندر مخلوق کے اندر سب سے بڑی کمال کی صفت جو ہے وہ علم ہے کیا ہے بھی؟ علم تو جو مخلوق کے اندر سب سے کمال کی صفت جو ہے وہ علم ہے تو لہذا یہ عقیدہ رکھنا فرض ہوا کہ انبیاء اکرام سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں اور یہ عقیدہ فرض ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں بھی سب سے عالم ہیں حضور سب سے بڑے عالم ہیں لہذا خلیل امن انبیٹھنی کے کفر پر یہ دلیل بنی کہ اس نے براہن قاطعہ کے اندر یہ لکھا کہ حضور کی روح اگر علیلیین میں ہیں تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اللہ کا علم اسرائیل کے برابر ہو چے جائے کے زیادہ یعنی اس نے واضح طور پر کوئی دیوبندی بیٹھا ہے تو اگر توجہ سنیں اس کو اور نیٹ پر بھی حضور حضور توجہ سنیں براہن قاطعہ کھولے اور براہن قاطعہ میں صفحہ نمبر چھپن اٹھائے جو پرانے صفحہ چل رہا ہے اس میں واضح طور پر یہ بات خلیل بندم بیٹھوی اور اس کے شیخ رشید بنگوہی نے حضرت علام عبدالصمی رامپوری کے نبار ساتھیا کا رد بنانے کی کوشش میں حضرت عبدالرحم عبدالصمی رامپوری جو وہ بھی حضرت حاجیم دادلہ محجیر مکی کے مرید اور خلیفہ ہیں یہ دونوں بھی خلیفہ ہیں لیکن اوپر کا جو مرید اور خلیفہ ہے وہ وہ بولی بول رہا ہے جو امام عبدالرزا بول رہا ہے اور وہ بولی امام عبدالصمی رامپوری کی طرح نہیں ہے وہی عقیدہ حاجیم دادلہ محجیر مکیر رحمت اللہ علیہ کا ہے وہی سواد عاظم کا ہے اور نیشے جو دو مرید اس کے عرد کر رہے ہیں رشید بنگوی خلیب بھنم بیٹھوی یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں یہ نجدیوں اور واریوں کا ہے اس عقیدہ کو لاکر وہ حاجیم دادلہ کے معاملے میں رکھتا ہے اور یہ لکھتا ہے کہ حضور کی روح یعنی ہم اہل سنت و جماعت ساری امت حضور کو تمام کمال میں افضل مانتی ہے جب انبیاء کو مانتی ہے تو حضور تو انبیاء کے کمال میں بھی افضل ہیں جس کو میرے امام نے کہا سب سے اولا اور عالا ہمارا نبی اب یہ کہتے ہیں جی اسران رحمت کے لئے یہ شہر سمجھ میں نہیں آیا میں نے کہا تجھے عقیدہ درست ہو تو سمجھ میں آئے نا یہ تو پہلا عقیدہ جو بچے کو بڑھائے جاتا ہے کہ انبیاء اکرام صفات کمال میں سب سے عالا ہوتے ہیں جس کو امام احمد رضا کی سادہ اردو نہ سمجھ میں آئے کہ سب سے اولا اور عالا ہمارے نبی کہنے گئے یہ تو شرک ہے عالا تو اللہ ہے میں نے کہا تمہارا گروہ مودودی ابو العالا وہ شرک نہیں ہے مودودی کہا گے ابو العالا لکھنا یعنی ہم نے تو حضور کو عالا کہا اور تم نے جماعت اسلامی کے بانی مودودی کو عالا کا باہ ابو العالا کہا اس کو عبو العالا مودودی کہتے ہو تمہاری توحیر مضبوط ہوتی ہے اور سعید عالم کو عالا کہتے ہو تمہیں شرک نہیں پاتا ہے ہم نے کہا عالا یہاں پر اللہ کے مقابلے میں نہیں کہا گیا سارے انبیاء اور خدای کے مقابلے میں کہا گیا ہے اللہ کے مقابلے میں عالا نہیں خدا کی خلق کے مقابلے میں عالا ہے اسی کو امام احمد رضا نے کہا کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آنہ ہمارا نور یہ وہ تسلسل ہے میرے امام کو پڑھا تو تم مسلمان ہو جاؤ شریف کہ میرا امام اگر حضور کی تعریف کرتا ہے تو یہ ناظر بحثیں جس کو سمجھا رہا ہوں تو کچھ آپ کے ذہن میں شاید ساکت ہو رہی ہو میں کہتا ہوں میرے امام کے لکھے ہوئے کلام کو گنگناؤں کہ پک عقیدے والے مسلمان ہو جاؤ جہاں پر علمِ کلام کی بھی بحث چلتی ہے عشق و محبت کی بات بھی آتی ہے ماہورات و فضاحت بھی چلتی ہے بلاغت بھی چلتے ہیں اہلِ زبان کو گویا کہ تاجد بھی کر دیتی ہے اور وہی پر عقائد و نظریات جو احکام و دقیق بحث ہیں جو علمِ کلام کے اندر بڑی سقیق بحث ہیں جس کو اساتذہ پڑھانے کے لئے کئی شروعات کی مدد سے پڑھاتے ہیں میرے امام منٹو میں اس کو حل کرتا ہے کیسے؟ کیسے حل کرتا ہے؟ فرمایا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا یہ کتنی بڑی بحث کو میرے امام نے دو جملے میں بہان کیا فرمایا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے توحید بھی تحفظ رسانت بھی واضح کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے یعنی جب حضور کا تعارف رب کے سامنے ہو تو بندہ اور ساری خلق کے سامنے ہو تو آقا یہی تو عقیدہ ہے تو دیکھیں یہ لمدی طویل بحث کو فادل برج بھی نے دو الفاظوں کے اندر سمجھا دیا ہے اسی کو کہا کہ سب سے اولا اور عالا ہمارا نبی سب سے بالا اور عالا اب جو میں اس کو طریقے سے سنیے جو میں آپ کے سامنے سکر رہا ہوں کہ انبیاء کے صفات کمال مارد کے ساتھ مخلوق کے صفات کمال جو ہیں ان میں انبیاء کو سب سے عقوہ جاننا ہے سب سے عالا جاننا ہے اور پھر سید عالم کو جو انبیاء کو کمالات ملے ان میں سب سے عالا جاننا ہے یہ ضروریات دینیہ سے ہے یہ ضروریات ہے ان میں اگر کسی نے ذرا بھی نقص نکالا وہ اسلام سے نکل جائے گا اور جو یہ کہے کہ جناب انبیاء جو نبی پاک جو آئے تو اس میں فرق کیا ہے بس ایسا ہے کہ جیسا چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی ہوتا ہے یعنی یہاں پر علماء چودہ سو سال سے ہمیں انبیاء کے لئے ایک ایک الفاظ کو جوڑ جوڑ کر قرآن و سنت کے ترجمے کو الفاظوں میں پرو پرو کرنا رہے ہیں یہ اس طرح پیش کے جا رہا ہے اور دیوبندی وابیوں کا پیر اسماعیل دیلوی صاف انداز میں لکتا ہے کہ امت پر نبی کو ایسی بڑائی ہوتی ہے جس طرح کہ ایک بڑا بھائی ہوتا ہے ایک چھوٹا بھائی ہوتا ہے میں نے کہا بھائی کہنا تو حضور کو کہیں سے ثابت نہیں ہے ہاں باپ کہنے کا ثبوت مل سکتا تھا حضور کو بھائی کہنے کا تو ثبوت ہی نہیں ہے حضور اگر کس کو کہیں تو یہ کرم ہے آقا کا لیکن حضور کو باقاعدہ کوئی بھائی کہہ کر خطاب کرے اس کا تو ثبوت نہیں ہے ہاں باپ کہنے کا امکان تھا کیوں؟ اس لئے کہ قرآن نے کہا سورہ حضاب کے اندر کہ نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں تو جب نبی کی بیویاں امت کی ماں ہوئی تو نبی ہمارے والد ہوئے تو یہ امکان موجود تھا لیکن خدا نے اس آمیانہ لفظ سے بھی اپنے محبوب کو پاک کر دیا فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدُ عَبَا حَدٍ مِنْ غِيَا لِكُمْ خبر بار میرا محمد یا ربی تم مردوں میں سے کسی جباب نہیں ہے فرمایا باپ بھی نہ کہنا اس لئے کہ باپ میں میں مسئلیت آتی ہے تو کیا کہنا؟ فرمایا ولا کہ رسول اللہ رسول کہنا اس لئے کہ رسول کی طرح مخلوق نہیں ہو سکتی امتی رسول کی طرح نہیں ہو سکتا تو میرے حبیب کو رسول کہو تو رسول کے اندر فرق ہے اور اگر باپ کو ہوگے تو باپ میں مسئلیت آ جاتی ہے اور اللہ رب العالمین نے باپ کہنے کو جو منع کیا جہاں حضرت زید کے واقعے کی طرح بھی شارہ ہے وہاں یہ بھی ہے کہ ہم اپنے حبیب کے لئے باپ کے لفظ کو بھی گوارہ نہیں کرتے منع کر دیا گیا یہ بھی علماء نے لکھا ہے اب آئیے کہ جو مخلوق کے صفات کمال ہیں اس صفات کمال میں انبیاء کو سب سے عالی جاننا ہے اور مخلوق کے اندر جو برائیاں ہیں اس سے انبیاء کو مکمل بری جاننا ہے تو مخلوق کے اندر جو سب سے بڑا کمال ہے وہ علم کا ہے اور ہمارے علماء نے یہ بھی لکھا کہ قیامت کے دن سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جو ہے روح مبارک آپ کے جسل پاک کے اندر ہی ہے لیکن بعض علماء نے یہ قول کیا کہ آپ کے روح مبارک علائلہین کے اوپر درجے پر ہے اب اس سے مرچی لگ گئے ان لوگوں کو حالانکہ حضور کے فضائل کی بات تھی کسی کو غالی تو نہیں دی یہ تو نہیں کہا کہ فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر لیکن ان کے مزدیک ان کی موت حضور کی تعریف کرنا ہے یہ الٹی چال چلتے ہیں بیوان گانش یہ الٹی چال چل رہے ہیں پھر یہ شہر ان پر صادق نہیں آتا ہے ان کے لئے تو یہ شہر صادق آتا ہے کہ کہ اقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے اقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا جس کے ذکر کو اللہ بڑھائے تو پھر لڑائی لینے کی کیا ضرورت ہے یہ اقل ختم ہونے کی بات ہے تو حضور کی روح مبارک جہاں علائلین میں ہیں تو یہاں پر اہل محبت نے یہ بات کیا ہے کہ حضور کی روح علائلین میں سب سے اوپر اس لیے ہے کہ حضور کا کمال بلند ہے کمال بلند ہونے سے مراد یعنی حضور کا علم بلند ہے اس لیے روح بھی سب سے اوپر ہے اب اس کو بلیات بنا کر رشید بنگوی اور امبیٹوی نے یہ کہا کہ روح مبارک کا علیین میں ہونا اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ آپ کا علم آپ کا علم اسرائیل کے برابر ہو چہ جائے کے زیادہ اردو سمجھتے ہیں آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر حضور کی روح علیلین میں ہے تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ حضور کا علم اجرائیل کے برابر ہو جب برابر نہیں تو زیادہ کہا قاضیات اللہ میں خفاجی تمام میں لکھا ہے جس میں یہ لفظ کہا کیونکہ یہ تو عقیدہ تھا نا کہ کمال میں آنا جاننا ہے لہذا علماء نے لکھا کہ جس میں یہ لفظ کہا کہ فنا کا علم فنا کا علم حضور سے زیادہ ہے اس نے حضور کو سب کیا ہے گالی دیئے وہ مرتد ہے اسے قتل کیا جائے گا یہ لکھا ہے علم خفاجی نے فرمایا کہ جس میں یہ کہا کہ رسول اللہ سے فنا کا علم زیادہ ہے وہ کافر ہے تو میں نے کہا امام حمد رضا تو بعد میں کہہ رہے ہیں ساری امت تمہیں پہلے کہہ رہی ہے کیونکہ امام کے پاس امام کا دور بات کا ہے یہ تسلطل تو امت میں پہلے لکھ دیا ہے کہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم کے مقابلے میں عالی کسی کو کہے چاہے فرشتے کو یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کو بھی کہے گا تو اس پر فتوہ لوٹے گا اس لیے کہ سید عالم کو علم میں سب سے عالی جاننا یہ ضروریات بھی نہیں ہے ہمیں اس کا ہے عالی اور یہ ظالم عالی جاننے سے مراد یہ تو بالکل سرے سے علمی امام تھے تو شرم کریں سنیو آپ بھی یاریاں ڈالتے ہیں دوستیاں ڈالتے ہیں یہ آپ دیکھیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے اس میں اوپر کی بات تو چھوڑے سرے سے حضور کے لئے نہیں مانتے ہمیں اس نے لکھا نا کہ غیب تو خدا جانے نبی کو کیا خبر وہ تھانوی نے لکھا کہ یہ ایسا علم غیب تو زید امر بکر جانور باہیم سب کو حاصل ہے یعنی اگر علم مانا بھی اس نے تو کہا کہ حضور کو غیب کی خبر اللہ غیب جانتا ہے رسول کو غیب کی کیا خبر اس نے تو سرے سنگار کیا مولد شرف علی تھانوی نے اگر مانا بھی تو مانا کس کے مقابلے میں کہا ہے لیکن کیا آسان ہے ایسا علم تو جانوروں کے پاس بھی ہے ماذ اللہ یہ لکھا ہے جن ایمان میں کہنا کہا جی اگر علم کلی کی بات کی جائے تو یہ رسول اللہ کو حاصل نہیں رہے بعض علم غیبیا تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص ایسا علم غیب تو زید امر بکر جانور سب کو حاصل ہے چاہیے کہ سب کو علم غیب کہا جائے جس نے مانا کوئی نظر نہیں آتی تم کو کہ ایسا علم غیب تو زید امر بکر سب اینی مانا بھی تو جانوروں کو سامنے سکر کیا مانا اللہ تو اگر میں یہ کہوں کہ جن آپ تھاندی صاحب اگر اللہ کی مخلوق ہیں تو اس میں کیا فرق ایسی مخلوق تو کتہ بھی ہے خنزیر بھی اور گدہ بھی ہے مخلوق ہونے میں سب برابر ہیں وہ کہنے گے گستاخی کی میں نے کہا گستاخی نہیں وہ بھی مخلوق خنزیر بھی مخلوق وہ کہنے گے کہ ہمارے استاد کے لئے آپ کو مخلوق میں خنزیر نظر آیا میں نے کہا شرم کرو بے غیرتوں تمہیں نبی پاک کے علم کے لئے جانور نظر آیا ہے اس کو محبت کی بات ہے میں کہہ رہا ہوں قبر کو یاد رکھے تفرقے کی بات نہیں کر رہا بات عقیدہ کی ہے بات نظریات کی ہے لہٰذا اس کو مسلکی جذبات کی طرف میرے بھائی لینے جانا اس لئے کہ مسلکی جذبات کی طرف لے جائے گا تو حق قبول نہیں کر پائے گا میں تجھ پر تنقید تجھے ذریر کرنے کے لئے نہیں کر رہا تیرے شعور کو بیدار کرنے کے لئے کر رہا ہوں اگر تیرے علم میں اب تک یہ بات نہیں ہے اور اگر علم میں ہے پھر بھی کھیت ہے تو میرے نزدیک تو بالکل کافر ہے کیونکہ اگر تجھے کافر نہیں کہوں گا تو میں مسلمان نہیں رہوں گا سمجھے اگر علم ہے اور جانتا ہے دنائن کو پھر بھی اپنے عقابل کی اس ایک تام پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے رسول اللہ کی پرواہ نہیں مجھے تھانوی کی پرواہ ہے پھر تو کفر میں کہا شک ہے من شک کفی کفری وظاہ بھی فقط کفر اب تو اگر کوئی اس کفر کے اندر شک بھی کرے گا تو وہ بھی دار اسلام سے جائے گا کیونکہ یہ شرید کا قائدہ ہے کوئی کہا کہ شاہ صاحب آپ نے کفر کا فتح دے دیا کفر کا فتح لگا دیا میں نے کہا پہل میں نے نہیں کی جس نے کفر واضح کیا تو اسے کافر کہنا فرض تھا تو قرآن کو حکم ہم نے کسی کو کافر نہیں بنایا اس نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے ہم نے تو صرف اس کے لئے حکم واضح کیا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی گستاخی سے بچائے اور اس سب کو گستاخی سے بچائے تو اس لئے حضور نے فرمایا کہ شیطان بڑا خطرناک ہے اس لئے فرمایا یہ صفیہ ہے اس میں کرسی میں بیٹھا والا بھی بھیک سکتا ہے نیچے بیٹھا والا بھی بھیک سکتا ہے لہذا آفیت کی بات کرنی چاہیے اور ہمیشہ عدب اور تعظیم کو اتنا غلبہ دینا چاہیے کہ ایسے گندے تصور دماغ کے قریب بھی نہ آئیں تب آئیے تھوڑا سے آگے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں صفات کم یا دعا کہتا ہوں یہ کیا اختلاف ہیں میں نے کہا میں آپ کے سامنے کوئی مناظرہ مباہسے کی بات نہیں کر رہا میں نے آپ کے سامنے کھول کر کتاب رہی ہے اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں نہیں ہے جو اتنی مشکل زبانوں کہ اس کے بھونک کو کل نے سمجھ سکے اصحان اردو بولی ہے اس نے اصحان اردو بولی ہے کہ اگر کل انہوں میں غیبیہ کی بات کی جائے تو اس میں رسول اللہ کی کہتا حضور کو حاصل نہیں رہے بعض انہوں میں غیبیہ تو اس میں حضور کی کا تخصیص ایسا علم تو زید بکر زید بکر عربی میں کہتے اے رہ گھرن تو خیرے آپ اردو میں کہتا ہے نا اے رہ گھرن تو خیرے تربی میں کہتا ہے زید عمر بکر آپ کی اردو میں بھی ماہورہ چلتا ہے زید عمر بکر کسے باشد زید عمر بکر کہا جی اگر رہے بعض انہوں میں غیبیہ تو اس میں حضور کی کہتا ہے تخصیص ایسا علم غیب تو زید عمر بکر جانور سب کو حاصل ہے لہٰذا سب کو حالم الغیب کہا جائے اوہ میں نے کہا ایک لطیفہ اور یہاں پر ہوا تھانوی کا ڈبل کفریہ ہوا ایک تو حضور کی علم غیب نہیں مان رہا تھا لیکن اگر بعض غیب بھی مانا تو وہ کتے کیلئے بھی مان لیا لکھانکر ایسا باز علم غیب ہویا تو حضور کے پاس ہے تو ایسا علم تو زید عمر بکر بلکہ جانوروں کے پاس بھی ہے جانوروں میں علم نہیں ہوتا یہ حضور کیلئے غیب نہیں مان رہے تھے لیکن یہ بغض میں آئے تو جانوروں کا بھی غیب میں شامل کر لیا کہتا ہے باز علم غیب ہیا تو اس میں حضور کی کا تخصیص ایسا علم غیب ایسا ایسا علم غیب تو جانوروں کو بھی حاصل ہے میں نے کہا دیبندی تم تو فتوہ دو تم تو اللہ کے علاوہ کسی کے لئے علم غیب کا نمز نہیں بولتے تھے تھانی یہ تو جناب جانوروں کو نہیں علم غیب کا نمز بولا کہ ایسا علم غیب تو زیاد عمر بکر سب کو بھی حاصل ہے تو یہ بغض جہاں پر مندے کو لے جاتا ہے تو لہذا میں پھر عرض کر دوں آپ کے سامنے یہ مناغلہ مباعثہ تنقید نہیں جس شخص نے گندگی بیان کیا ہے اس کے کفر کو واضح کرنا اور شیطان کے عائد کو اس لئے واضح کیا جاتا ہے تاکہ موحدین اللہ کی رحمت کو جانے اور اس کے عذاب سے متعرف ہوں سمجھے دیں میری بات آپ سمجھے آپ یہ ایسی چیز ہے جس میں احتیاط کرنا ضروری لہذا میں نے اس لئے یہ بات رکھا کہ بخلوقات میں جو صفات کمال کی ہے اس میں انبیاء کو سب سے درجہ کمال پر جاننا اور پھر سیدی عالم کو ان کمال میں بھی عالی جاننا ان کمال میں بھی عالی جاننا اس لئے کہ ان کی نبوت بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے اس شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے اس شبیر احمد عثمانی نے ماتانا محمد عبا حدیم رجالی تفسیر کرتے ہیں تفسیر عثمانی میں لکھا اس نے کہا جی حضور کی نبوت اتنی اکمل اور عالی ہے کہ حرم نبی کو جو نبوت ملی ہے یہ حضور کے صدقے ملی ہے حضور کے صدقے ملی ہے میں نے کہا واہ جی یہ کہے وہ وہاں پر وہ کہے ایک بات کا میں جواب دون نیٹ پر بڑی بات اٹھائی جاتی ہے منار عظم حضرت عمر عشری صاحب رحمت اللہ علی کے حوالے سے حضرت عمر عشری صاحب رحمت اللہ علی نے دیکھو ہر عاشق جب نبی کی کوئی گستاقی کرے گا تو وہ دعا عدب میں رہ کر جو علمی حملہ کر سکے وہ کرے گا ٹھیک ہے نا اگر وہ عالم ہے تو علمی حملہ کرے گا اور سخت جملہ در ایسے کہہ دے جس کا وہ مستحق ہے تو اس خدالی بھی نہیں کہا جائے گا کہ قرآن میں صالح الفاظ موجود ہے الخبیسات علی الخبیسین اوطلنباد ذالک ظنیم تو حضرت مناظر عمر عشری صاحب رحمت اللہ میں قیاس حنفیت کے میں یہ لکھا کہ وہاںیوں کے نسلی گھدے پر بھی وحی آتی ہے تو انہوں نے شور کیا نیٹ پر عوضہ کا برنیویوں نے کہا گھدے پر بھی وحی آتی ہے ہم نے کہا نہیں اس عبارت سے یہ ثابت ہوتا ہے اس لئے کہ نبی کو جو غیب ملتا ہے وہ وحی سے ملتا ہے اور تم نے جانوروں کے لیے غیب مانا اس کا مطلب تمہارے نظر جانوروں پر بھی وحی آ رہی ہے تو عمر عشری صاحب وہ الزام تمہیں دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نے وحی جیسی صداقت کو اگر تم نے جانوروں کے لیے علم غیب مانا تو علم غیب تمہیں غیر وحی کے نہیں آتا تو جب جانوروں کے لیے غیب مانا تو تمہارا نظریہ یہ ہوا کہ وہی پھر گزوں پر جا رہی ہے تو یہ کہنے کا مقصد ہے حضرت عمر عشری صاحب رحمت اللہ علیہ کا اس کو یہ بنا کر پیش کرنا کہ جناب بریلیوں کے نزدیک نظریہ یہ ایسی بات نہیں ہے آپ اس عبارت پر غور کریں جو مولوی شربلی اتھانوی نے ذکر کی ہے اللہ رب العالمی ایسی گستاخی سے ہمارے کو محفوظ فرما